اسلام علیکم میری بہنہ اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کشباش ہوں گے بارشوں کا سیزن ہے سارے ملک میں بارشیں ہیں اور یہ دیکھیں لیزر بھی جالا باری اور بارشیں بہت جاتا ہے تو یہ دیکھیں پودیری خراب ہو گئے ہیں اور کچھ میں تو سن دیا اندیا آگئی ہے تو ابھی صفائی کریں گے تھوڑی سی میرے کانچاند کیے پودوں کی اور پودے تو اسے ہاتھ سے اچھے ہیں لیکن یہ کہ ان کو سن دیا لگ گئی ہیں تو سن دیا کافی پودوں کا خراب کر دیا ہے اور یہ آج میرا جو میری جگہ ہے یہ لیکن تھوڑی سی جندی ہے یعنی صفائی سترائی اور جو جڑی بوٹیاں دی گاس پوس وہ میں نے نکال لی ہیں تو آج میں نے سوچا موسم یہ اچھا تھا صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی دیکھیں پہاڑوں کے بادلوں کو دیکھیں ذرا بہت ہی اچھا موسم ہے اور بارشیں بہت ہوئی ہیں اللہ کرے خیر کی بارش یہ ہو اور ہمارے علاقے میں تو زیادہ بارشوں نے تباہی بھی کی ہے سہلا وغیرہ اس نینی جوہ میں بہت زیادہ پانی آیا ہے اور دعا ہی کر سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں فروز کے پودوں کے میں میں نے کہا میں بناوں ذرا ویڈیو تو یہ دیکھیں یہ میرا امرود کا پودا تھا امرود کا پودا ہے اور اس کو میں نے لگائیں اس کو دو ڈائی سال ہی ہوئے ہوں گے ماشاءاللہ اس کی گروہ اچھی ہے اور پچھلے سال اس میں امرود تو آئے تھے چار پانچ جانے لیکن اس دفعہ ماشاءاللہ سے اب دیکھیں اس میں کھلیاں بن گئی ہیں اور ماشاءاللہ سے اچھی کھلیاں بنی ہیں بھرا ہوا ہے یہ فود سے کچھ پول کھل بھی گئے ہیں یہ دیکھیں ذرا تو کچھ پول کھل بھی گئے ہیں اور کھلیاں بھی آ رہی ہیں تو بہت اچھا مجھے خوشی ہو رہی ہے اس کو دیکھیں کہ محلت ضائع نہیں ہوئی اور یہ دیکھیں یہ جو بنانا ہوتا ہے کیلے کا پودا اس تو بھی کافی سال ہو گئے کیلے تو اس میں نہیں آئے کبھی دیکھنے کے کیلے کا پودا دیکھنے میں بہت اچھا ملکتا ہے اس کی پتیاں جو ہوتی ہیں یہ میرے پاس تائی لیمن ہے یہ بھی لشکرین ہو گیا ہے اب اس میں پتیاں آئیں ہیں اور یہ دو ہی لیمبو اس میں آئیں ہیں اس میں بھر بھر کے پول آتے ہیں بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے لیکن اس میں پھر فروٹ اتنا نہیں لگتا ابھی یہ دو اس میں لیمبو آئیں ہیں اور ادھر میرے پاس پودا ہے پودا ہے پیٹن فروٹ ہی ہے اس میں ابھی تک تو خیر فروٹن موٹن نہیں ہے لیکن گروت اس کی ماشاء رہ سے چی ہے پھرے تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا کمک تھوڑا سا اچھا ہے دیکھیں اس میں گروت میں برز آرہے ہیں رنسٹار ہو جاری ہے یہ تو انشاءاللہ ایک فرطائق ہے کہ اس میں پود بھی آئے گا یہ میرا ایوکاڈو کا پودا ہے پودا ہے پودا ہے پودا ہے پودا ہے انجیر بھی آئے ہیں اور اس کے انجیر تھوڑے سے لمبوترے شکل کے ہوتے ہیں اور اس کا پتہ بھی الگ ہوتا ہے اور یہ بہت نیٹا انجیر ہوتا ہے تو اسی روز ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے گملے میں یہ میرے بڑے بڑے گملوں میں لگا رہے ہیں اور یہ میرا انار کا درفت یہ دیکھیں صبح کا ٹائم میں بچے سکول جا رہے ہیں در ساتھ ہی گورنمنٹ سکول ہے تو گورنمنٹ سکول آلے بچے جا رہے ہیں اور انشبیہ کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ انار کا درخت ہے اس میں پھول آئے ہیں یہ اندہاری انار ہے پہلے اس میں انار تھا اس کی نارہ بہت بھی اچھی نہیں تھی اور وہ اچھی quality کا مجھے نہیں لگا تو میں نے ہٹا دیا تھا اس کو بچارے کو دو تین سال ہو گئے تھے اور یہ اس کی گروہ بھی اچھی ہے اس میں پھول بھی آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اس قسم کا نار ہے یہ میرے پاس آڑو کا پودا ہے آڑو کی بھی میں نے cutting کر دیتی سردیو میں تھی دیکھیں اس میں پتیاں آ گئی ہیں اور اس میں بھی دیکھیں مجھے آڑو مل رہے ہیں پچھلے سال اس میں تین ہی آڑو دیئے تھے اور بہت بہت زیادہ میٹے آڑو تھی اس کے سائز میں تو اس میں بڑے نہیں تھے لیکن ان کا صدرائقہ تھا اور دو سائٹ کے ہیں تو پانچ دانے اس میں لگے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے میں اس پہ بہت خوش ہوں یہ خوبانی کا درہت ہے اس میں بھی صفحہ پھول بول تو نہیں آئیں انشاءاللہ اگلے سال دیکھیں گے اس میں پھول آئیں گروت تو اچھی ہے اور یہ دیکھئے اس دفعہ میں نے لگایا ہے یہ ہے باربادوس چیڑی کا پودا ابھی ابھی میں نے لگایا ہے اس کو دو تین مہینے ہی ہوئے ہیں تو دیکھیں گروت اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے اچھا اس کے جو تھا گروت اس طرح نہیں کی تو میں نے نیچے سے اس کی گوڑی کر دی اور جیسے ہی میں نے گوڑی کی تو دیکھیں اس کی جو شاہ ہیں یہ لمبی ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہ مالٹے کا درخت ہے پودا ہے اور یہ جو مالٹے کا پودا تھا یہ پھولوں سے بڑا ہوا تھا تو اس دفعہ جالہ باری بہت زیادہ ہوئی تو اسے سارے پھول تھے وہ گر گئے لیکن پھر بھی دیکھیں اس میں چھوٹے چھوٹے مالٹے نظر آ رہے ہیں تو تقریباً سات آٹھ دانیں اس طرح تو ہوں گے ادھر بھی ہیں کچھ اس سائیڈ پہ بھی ہیں کچھ سوپیٹ ہوئے ہیں سات آٹھ دانیں ہوں گے پتھلے سال اس میں دین دانیں مالٹے آئیتے ہیں اب سات آٹھ ہیں تو انچ انشاءاللہ ابھی صافہ اور بھی اچھے ہوں گے یہ دیکھیں میرے پاس دوسرا انجیر کا پودا ہے یہ ہے وائٹ انجیر اور دیکھیں اس کی بھی میں نے کٹنگ کی تھی تو کٹنگ زیادہ تو نہیں کیتی اس کی میں نے کٹنگ پھر بھی کر دیتی تو اس میں ماشاءاللہ سے دیکھیں انجیر بہت اچھی انجیر آئے ہیں اس میں اور اس کا جو انجیر ہے یہ بہت میٹا ہوتا ہے اور نیچے اس میں میں نے لگا دی ہے سٹاگری کے پودے اور یہ دیکھیں یہ ہے عاملہ کا پودا تو عاملہ کا پودا بھی میں نے لگا یہ سوک گیا تھا اور پھر خود ہی سوکھیں کے بعد اس کی نیچے سے ایک شاکھ اگی تھی اور خود ہی بلی ہو گئی تو عاملہ کے پودے ہیں یہ پتے ہیں برن ہو جاتے ہیں تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کب تک ہاں محفوظ دے گا اور کب تک یہ بڑا ہوگا اور یہ جو پودا ہے یہ ہے لیچی کا پودا لیچی کے پودے میں اتنے پھول آئے تھے بڑا ہوا تھا یہ پھولوں سے یہ دیکھیں اس سے پہ سارے پھول آئے تھے اور نیچے بھی پھول آئے تھے بہت زیادہ بڑا ہوا تھا تو اتنی چالہ باریوی یہ گرد یہ بڑا ہوا تھا دیکھیں تو اتنا اتنی چالہ باریوی کہ سارے پھول گر گئے اب یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے سی اس میں لیچی آ رہے ہیں لیکن میں پھر وہی بات کہوں گی مجھے اس پہ بھی خوشی ہے کہ چلو کچھ تو دیا اور یہ دیکھیں یہ تماتر ہیں میرے تماتر جو تھے یہ خراب ہو گئے تھے تو میں نے ان میں لگا دی تو خود ہی اس پہ اطلب گئے تھے یہ دیکھیں بڑے بڑے تماتر اس میں آ رہے ہیں یہ بھی تماتر کے پودے ہیں اور ادھر بھی تماتر کے دو پودے ہیں اور یہ میری مروہیاں مروہیاں میں نے پالی بھی تھی تو سب کو زبا کر دیا کیونکہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے اور کافی محنت طلب کام ہے سفائی سترائی اور ایک جگہ بھی ایسی ہے کہ اس کی سفائی بھی تھوڑا سا وہ مانتی ہے کافی میرے پاس دو ہی مروہیاں بچی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی زبا کر دوں جہاں ٹائم ملا پینجے میں میں کچھ کروں گی کچھ کام آیا تو اور یہ دیکھیں ادھر یہ میں نے مانگوائی ہے تائی بیری یہ میں نے اونلائن مانگوائی تھی تو یہ سٹک میں نے ان کو کہا تھے تو سٹک اس کی تو گروہ ہی نہیں ہو رہی لیکن اب نیچے سے دیکھیں نیچے سے اس میں یہ شاخت آ رہی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ گرافٹی اگر پلانٹ ہوا تو نیچے کیا پتا کہ اپنی وہ جنگلی نہ ہو لیکن میں نے کہا ہے کہ تائی بیری ہے تو نیچے بھی پھر ویرائٹی میں اس میں آئیں گے وہ دا برو کرے گا اور یہ دیکھیں یہ ہے ٹماٹر کے پلانٹس یہ خود ہی نہیں اس میں نکلیں کیونکہ میں نے یہ جو مکتی تھی ہے اس میں وہ کچھن والا سارا جو گن بن ہوتا تھا میں اس میں ڈال کے اس کا میں نے بنایا کہ نیچے وہ ڈال کے اوپر مکتی ڈال دی تھی تو اس میں اسے ٹماٹر نکلے ہیں اور یہ میرا رس بیری کا پودا ہے اور یہ دیکھیں اس کیلئے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے یہ میرا عام کا پودا شان و خدا تو یہ بہت اچھا عام ہوتا ہے اس کی ہائٹ تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی ابھی ابھی میں نے اس کو لگایا ہوں ایک مہینہ دو ہی ہوئے ہیں کیونکہ یہ ٹپ کافی بڑا ہے تو میں نے کہا چلو ایک تو اس کی گوت اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو اس میں اچھا لگ جائے گا اور اس ٹپ میں یہ میں نے لگایا ہے علیچہ کا پودا یہ بھی میں نے ابھی لگایا ہے ایک مہینہ پہلے یہ بھی اس میں ماشاءاللہ سے اچھا گروہ کرے گا اور یہ تو اس میں انگور ہے انگور ماشاءاللہ سے اس کی گروہت اچھی ہے اور اس میں کچھ کچھ گچھے آئے ہیں اس کی میں اتنے انگور تو نہیں آئے لیکن پھر بھی دیکھیں اس میں کچھ کچھ آئے ہیں انگوروں کے یہ دیکھیں اور یہ اس میں اسی ٹب میں میں نے یہ سیب کا درخ لگایا ہے سیب کا پودا ہے یہ دیکھیں تو انشاءاللہ سے ابھی بھی ان سب کو میں نے ابھی لگایا ہے ان کچھ پودوں کو تینچاری عام علوشہ سیب کا پودا ان کو میں نے ابھی لگایا ہے اور یہ میرا سب سے پرانا انجیر ہے اس کی میں نے کٹنگ کر دی تھی تو یہ دیکھیں اس میں بھی بھر بھر کے اتنے ماشاءاللہ سے اس میں انجیر آئے ہیں کہ بس بہت زیادہ اس میں انجیر آئے ہیں یا تو کٹنگ کا ہوگا کہ کٹنگ کے ساتھ ہی اس میں آئے ہیں اس میں کالے کر لگ کے انجیر ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ میٹے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اس میں انجیر آئے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ کٹنگ کی وجہ سے اس میں انجیر آئے ہیں اچھا یہ ایک پودا تھا اس کو بھی میں نے دو تین مہینے ہوئے میں نے لگایا ہے تقریبا دو مہینے ہوئے ہوں گے یہ پیشن فروٹ کا پودا ہے تو یہ دیکھیں اس میں بھی یہ پل آئے ہیں پھول بھی آ رہے ہیں پل بھی آ رہے ہیں اور ایک یہ تھوڑا سا بڑا یہ دیکھیں یہ پیشن فروٹ کا پودا ہے اور اس کو ہم نے کبھی کھایا تو نہیں ہے کیونکہ ابھی نیا نیا مارکٹ میں آیا تھا تو اس کو تو میں نے اس لئے لگایا ہے کہ چلو یہ جگہ بھی کور کر لے گا کیونکہ ایک بیل والا پودا ہے یہ تو جگہ بھی کور کر لے گا اس میں فروٹ بھی آئے گا تو دو کام ہو جائیں گے جیسے آنگور کھاتا تو آنگور کو میں نے اس لئے لگایا تھا کہ ایک تو چلو اس میں پل بھی آتے ہیں اور جگہ بھی کور ہوتی ہیں تو بس یہ میرے پاس چند پودے تھے فروٹس کے تو اسی پر میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ چلو انشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے تو اس میں فروٹنگ بھی ہوگی فروٹ بھی ہم کھائیں گے جیسے امروز میں ماشاءاللہ سے بڑے بڑے زیادہ اس دفعہ پھول آئے ہیں تو انشاءاللہ اس میں امروز بھی آئیں گے امروز بھی اس کا کافی بڑا ہے یہ بھی تائے امروز کی ویرائیٹی ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ایک درخ بن گیا ہے امروز کا تو اسے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی شیئر کرنے کا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تھوڑی سی موٹیویشن ملے اور اچھا لگتا ہے ملکو خوشی ہوتی ہے جو ہم ان دیکھتے ہیں اس طرح اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودوں کو بڑھتا ہوا دیکھ کے پھر ہمیں فروٹ دیتے ہیں جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں اس طرح پودے بھی چھوٹے چھوٹے ان کو میں نے لگایا تو کتنے بڑے ہو گئے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نہ خیال رکھیں اور آپ بھی گارننگ کریں اللہ حافظ اللہ حافظ